آج اس موضوع پر جو موضوع ہے نوجوانوں کا ماشنے میں تعمیری کرتار دو نوجوان ہمارے سوڈیوز میں موجود ہیں اس میں ہیں مریم کوثر صاحبہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ بیٹان صاحب دونوں جو ہیں یود پروجیکٹ کارڈینیڈر ہیں اسلام علیکم مریم پہلا سوال میں آپ سے کروں گی کہ آپ کے ادارہ جو ہے اسلامی کرسٹ انسٹریٹویٹ آف سوشل سائنسز مختلف تاجمی اداروں کے نوجوانوں کے مابین جو ہے ربابت کے فروف کے لیے ایک پروگیم شروع کیا ہے وہ پروگیم کیا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہمارے سنجھوالوں کو بتائیں ملکل سب سے پہلے تمام سننے والوں کو اسلام علیکم اسلامیک رسٹ انسٹیٹویٹ آف سوشل سائنسز ایک ایسا ادارہ جو کہ تحقیق پہ کام کر رہا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اور جیسے آپ نے کہا کہ نوجوان ایک ریڑ کی ہٹی کی حیثیت رکھتے ہیں تو ایسے ہی بہت ساری قابل نوجوانوں کی فورس کراچی میں موجود ہے اسلامیک رسٹ انسٹیٹویٹ آف سوشل سائنسز کا نوجوانوں کا پروڈیکٹ اپنے آپ میں ایک بڑی ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہم جتنے بھی پروڈیکٹس دیکھتے ہیں کام دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے تعلیم ہوتے ہیں میں آپ کو صورت کی کی ہوتے ہیں کاللجز کے ہوتے ہیں کہ کھیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مدارس کے نوجوانوں کے ساتھ ملکے کوئی کوئی کورڈیشن ڈیویلپ کی جائے یا ان کو بھی موشری کا ایک تامری کردار بنانے کی کوشش کی جائے یہ سہرہ اسلامیک رسٹ انسٹیٹویٹ آف سوشل سائنسز کے سر پہ جاتا ہے کہ جہاں بریجنگ ڈیویڈز نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان گاب کو ختم کرنا یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ مدارس اور یونیورسٹی کے نوجوانوں کے درمیان ایک کوارڈینیشن کو ڈیویلپ کرنا ان میں آپس میں سکل سیٹ کو ایکسچینج کرنا اور ساتھ میں وہ بہتری کرتے ہوئے کیا معاشرے کے لیے کام کر سکتے ہیں اس کی ان کو گارڈنس دینا اس پورے پروجیکٹ کے تحت بہت ساری ایکٹیوٹیز کی گئی مگر جو ایک اہم سنی میل تھا وہ تھا ہماری ورکشپ جو کہ ان لوگوں کے درمیان کی گئی ابتدا میں اس پروجیکٹ میں تیس یونیورسٹی اور تیس مدارس کے نوجوانوں کو ایک جگہ یقجہ کیا گیا اور میں بتاتے پہ بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں کہ یہ نوجوان جس جس علاقوں کے تھے تو یہ آواز وہاں تک گئی اور ان علاقوں سے بھی لوگوں نے رابطہ کر کے کہا کہ یہ ایک بہت اچھا لائک تحسین عمل ہے اور مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ نوجوان جو ہم کہتے ہیں بکھر گئے تفرقے میں پڑ گئے ایک بسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں اب بات ہوتی ہے تو شاید صرف جھگڑوں تک ڈیبیٹس تک جاتی ہیں وہاں ان کو مقالمے پہ لانا پوزیٹیوٹی کی جانب لانا اور اسی کے ساتھ مدارس کے نوجوانوں کا کیا اہم کردار ہے یونیورسٹی کے نوجوان کیا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے کوڈینیشن ڈیویلپ کرنا تھا اس پورے پروجیکٹ کا مقصد مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہاں کا ایجوکیشن لابل دوسرا ہے اور یونیورسٹی والوں کا دوسرا ہے اکھٹا ایک پلیٹ فارم پہ پیٹھانا اور انتے بات کرنا ہی مشکل محلے بھی آئے ہوں گے کوئی ایسی مشکلات پہ شاہید صوران کیا مشکلات تو خاصا ہے اگر مشکلات نہ ہو تو کام نہیں ہوتا سب سے بڑی مشکل جو تھی وہ یہ تھی کیونکہ ہماریاں ایک مائنڈ سیٹ ڈیویلپ ہے میں زیادہ دور نہیں جاتی فیملیز میں بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس گھر والوں سے نہ ملو اس فیملی میں نہ جاؤ تو آپ دیکھیں جب معاشرے میں ہم کام کرتے کمیونٹی ورز کرتے تو تو بڑا بیریر آتا ہے ہمیں جو سب سے بڑا بیریر فیز کرنے کو ملا وہ ایک ریزسٹنس تھی کمیونٹی کی جانب سے کہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ موڈرن ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتے ہیں مدارس کے جو نوجوانے اکورڈنٹو پیپل کے وہ تھوڑے سفیکیٹڈ ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ جب یہ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہم نے کنونس کیا یونیورسٹیز میں کنونس کیا شیعہ فزان نے مدارس کے نوجوانوں کو ان کے محتمیم کو کنونس کیا تو وہاں سے جو ہمیں ایکسپٹنس ملی ہے پھر کمیونٹی میں جو وائس کری ہے وہ فیملی جو پہلے مدرسے کے نام سے تھوڑا گھبراتی تھی بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں یا اپنے بچوں کو ملنے نہیں دیتی تھی اب وہ بقاعدہ خود اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بہن بھائی مدارس جا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں علاقے کے دوست جو ہے میں یونیورسٹی سائٹ کی اسپیشلی بات کروں گی کہ یونیورسٹی کے لڑکے بقاعدہ مدارس جاتے ہیں علاقے کے دوست مل کر جاتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کو کوئی کام ہے اور بھی بہت ساری چیزیں بھی انشاءاللہ پروگرام جیسے جیسے چلتا رہے گا میں آپ کو بتاتی ہوں شیخ فیلان صاحب آپ سے ضرور ہم یہ جاننا چاہیں گے ہمارے سننے والے کہ آپ نے یونیورسٹی اور مدارس کے طلبہ کو ایک تین بھوزہ ورپ شاپ جو ہے وہ ڈین ورڈ میں کھٹا کر بایا اس کا مقصد کیا تھا اور نوجوانوں نے اس تین بھوزہ ورپ شاپ سے کیا سیکھا السلام علیکم ورحمت اللہ بھوزہ ورحمت اللہ